حق ہے حق ہے علی 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 حق ہے جدر حق ہے جدر حق ہے علی حق ہے خدا نہ کرنا اعوذ باللہ نہیں کہنا چاہتا کہ مصنفراز کریں بھی ظہور و قیبت کے مسئلے کو تھوڑا سا میں روک لوں نعوذ باللہ تعالی مرنا یا نہیں مرنا مرنا تو ہے نا چلو فیض کرو کوئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ کہے کہ بھئی ظہور و غیبت کا ہمیں نہیں معلوم کب ظہور ہوگا آج ہی ہوگا انشاءاللہ ہم سے تو یہ کہا ہے کہ ہمیں شئے یہی بولو آج ہی ہوگا لیکن اگر کوئی کہا بھئی مرنا تو ہے نا جب مرنا ہے تو یہ کیا ہے مرنے کا عمل یہ ہے کہ میری اور آپ کی روح کو چونکہ بدن میں تو یہی رہ جانا ہے میری اور آپ کی روح نے اس دنیا سے نکل کر ایک اور دنیا میں داخل ہونا ہے اس کا نام آخرت ٹھیک ہے اگر خدا نہ کرے میری روح کی اٹیشمنٹس اسی دنیا کے اندر ہیں یہ آخرت میں پہنچنا بہت سخت ہو جائے گا اور اب کوئی بولے نہیں مجھا اچھا نہیں لگے گا تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے ملک الموت تو لے جائے گا صرف کیا ہوگا وہ ایک بچے کو دیکھا کبھی اس بچے کو کوئی ماں بچے کو آپ لکھے جارہے ہوتے ہیں وہ زمین پہ پٹکھ رہا ہوتا ہے جوتے رڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے پکڑا کی کبھی گھنٹے سے پکڑا کی گسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں یہ بتاؤ کیسے جانا ہے گسیٹ کے لے کے جانا ہے وہ ایک بندہ تھا آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی آیت اللہ خنینی کے استاد تھے علمی ارفان میں آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی خود شاگر تھے آیت اللہ سیدہ علی قاضی تبا تبائی کی تو آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی خون میں ہوا کرتے تھے وہ شاگر تربیت کرتے تھے تو ان کا ایک شاگر دیکھ دفعہ ان کے پاس صبحی صبح فجر کے وقت کے بعد پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ استاد میں بہت ڈرہ رہا ہوں میں نے کچھ دیکھ لیا کل رات اور میری تو جیسے کہتے ہیں روح نکل رہی ہے اور انہوں نے کہا کیا دیکھا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں رات کو سو رہا تھا اپنی کمرے میں اپنی گھر میں تو اچانک مجھے کسی کے چھیکھ نے چھلانے کی آواز آئی بہت زیادہ چھیکھ رہا ہے چھلا آرہا کوئی بہت تڑپ تڑپ کے بہت زیادہ بحشت نہ آئی میں نے کہا میں اپنے کمرے سے نکلا اب جو کمرے سے نکلا میرا گھر نہیں تھا کوئی اور تھا وہ کوئی گھر کوئی اور ہی جگہ تھی میں نے آکھے دیکھا کہ میں ہی میں کہاں آ گیا تو اپنے گھر میں سوئے تھا پھر وہاں جو آیا تو وہاں پہ مجھے نظر آئے کہ وہ جو آواز آ رہی ہے وہ سامنے ایک دروازہ ہے وہاں سے آ رہی ہے میں وہاں پہ کیا دیکھنے کے لیے کہ یہ کون بچارہ پھس گیا ہے کون کس کو مار رہا ہے کہ اتنا دادا چلا رہی ہے میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ ایک دروازے میں سے اندر جانک کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک آدمی زمین پہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے سینے کے اوپر ایک پتھر ہے جو خود چھت تک گیا ہوا ہے تو گویا پوری ایک راک ہے جو اس کے سینے کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور وہ جناب اس راک کی وجہ سے کچل رہا ہے پوری طریقہ سے اور وہ چلا رہا ہے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور کہنے کہ میں نے اس کے سر کے اوپر دیکھا تو وہاں پہ دو آدمی کھڑے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں گویا آئرن راڈ ہیں سرخ ہوئے ہوئے گرم ہوئے ہوئے اور وہ اس کو مار رہا ہے تو ایک تو وہ پتھر سے کچل رہا ہے دوسرا وہ راڈ اس کو مار رہا ہے کہنے کہ ٹورچر ایسا کہ بس کوئی دیکھے اور مرد ہے کہنے کہ میں چلا رہا ہوں کہ بھائی چھوڑ دو اس کی جان نہ وہ سن رہا ہے جو نیچے ہے نہ وہ سن رہا ہے جو مار رہا ہے کہنے کہ چلا رہا ہے چلا رہا ہے میں خود خوف زدہ ہوکے گویا مرنے لگا تو میں واپس کمرے میں آگیا اور ذکر کرنے لگا خدا کیا خدا ہے مجھے نجات دیکھا میں کس مسئلہ بہت میں فس گیا ہوں گے تھوڑی دیر میں میری آنٹ لگ گئے پھر جو اٹھا تو ازان سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت تھا ڈرتے ڈرتے گھر سے باہر نکلا کمرے سے باہر کہ اب پتہ نہیں اپنے گھر میں ہوں کہاں کھلا ہوں دیکھا تھا ہی اپنا گھر تھا میں جا کے وزوزو کیا نماز میں پڑھی ہمیں تو حالت بہت خراب ہے تو انہوں سے پوچھا کہ کہاں صاحب یہ کیا بہت دیکھی بہت کہ انہوں نے کہے کہ تم نے اس بندے کا احتزار دیکھا ہے یہ بندہ مر رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے کہ نہیں ہاں یہ سودخور ہے مرتے وقت اتنی آسانی سے نہیں مرے گا کہا میں اس بندے کو پہچانتا ہوں کہا پوچھو تو کہاں گے میں نے فوراں تہران ٹیلی گرام کیا کہ وہ بندہ کیا ہوا تو ایکزیل دیر اسی ٹائم میں موت آئی تھی اسے تو یہ احتزار اتنی آسانی سے نہیں آنے والی ہے یہ اٹیجمنٹس ایک مصیبت کر کے دیں گے اور اس کی تیاری کیلئے بار بار کہتے ہیں دیکھو موت کے وقت سے ڈرو اور یہ جو ہمیں بار بار روایتیں کہتے ہیں دس یوں روایتیں ہمارے پاس ہیں موت کو یاد کرو موت کو یاد کرو کیوں کہہ رہے ہیں موت کو یاد کرو کیونکہ موت یہ ایسا نہیں ہے دو منٹ میں ہونے والا ہے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں آرز کرتا چلوں میں پہلے بھی آرز کر چکا ہوں کئی دفعہ یہ دو منٹ کی کہانی نہیں ہے یہ ہم اور آپ کی بھی دو یا تین منٹ ہوتا ہے یہاں مثال کے طور پر مثلا دنیا بھی اعتبار سے کچھ ایک دس پندرہ منٹ پہلے کچھ چینجز آنا شروع ہوتی ہیں باڈی کے اندر تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ تقریباً تین منٹ چار منٹ دس منٹ کی کہانی ہے والا آخر گزاری جائے گا کبھی بھی ایسا نہیں ہے آپ جا کے میڈیکل سائنسیز میں دیکھ لیجئے اس وقت تو انڈسٹوڈ ہو گیا پچھلے سال کا بہت غیر معمولی تجربہ ہوا اس میں ایک آدمی مر رہا تھا اور وہ کسی اسکینر کے اندر تھا تو اس کی ساری برین ایکٹیویٹی موت کے باقی ریکارڈ ہوئے بھی ہے ایکسٹر آرڈنری ڈیولپمنٹ اس سیکشن میں جس کرتا ہے لوگ شورٹ ٹرم لانگ ٹرم میموری سے ہے موس پبیبلی یہ انسان جس کو ہم دس منٹ سمجھ رہیں گے پورا لائف ٹائم دیکھتا ہے وہاں پہ پورا لائف ٹائم ہے یعنی موس پبیبلی آپ انڈرنیٹ پر ساج کر لی دیکھا آپ اسی طرح سے کہ مثلا دائنگ پرسن انڈر سکینر اور فلا فلا آپ کو سب مل دائے گا تو اس میں وہ جو اس نے سپین گزارا ہے ٹائم کا وہ تقریبا لائف ٹائم ہے اور اس میں ساری میموری اس کی ریویو ہوئی ہے شورٹ ٹرم لانگ ٹرم سب ریویو ہوا ہے اب یعنی ہو کیا رہا ہے یعنی ہو یہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو ایک ایک عمل دکھایا جا رہا ہے تو انہیں دنیا میں یہ کیا رہا ہے صرف ایک فرق کے ساتھ یہاں اچھا کیا تھا تو پتہ نہیں تھا کہ اس اچھے کی پیچھے کیا ملنے والا ہے اس وقت نظر آ جائے تو کچھ لوگ مرتے ویش مسکراتے وی مرتے ہیں اور کچھ لوگ گرگڑاتے وی مرتے ہیں وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈراما کیا تھا اور ابھی مادر کے ساتھ یہ ابھی صرف ٹریلر ہے احتضار جرم کی سزا نہیں ہے یہ صرف ایک سٹارٹن پوائنٹ ہے اس خاطر ہمارے پاس ہے کہ برزخ یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے حتی برزخ ابھی تو انٹری تھی احتضار صرف انٹری ہے صرف انٹری اس لیے مولا فرما رہے ہیں آہ من قلدت الزاد وطول السفر نحجو بلاغان کہ فرما ہے آہ افسوس کہ راستہ بہت لمبا ہے اور زادہ راہ بہت کم اٹھا ہے تو یہ بات کی غیبت ہے اور ظہور آپ نے کرنا ظہور کیلئے آپ کو کچھ کرنا چاہیے آپ کو اسباب ظہور میں بننا ہے نہ اسباب غیبت میں چلو فرض کرو تھوڑی دیر کیلئے نعوذ باللہ تعالی صد نعوذ باللہ تعالی میں اس کو اٹھا کر رکھ دوتا ہوں مرنا مرانا نہیں ہے کیا مرنا ہے تو مرنا میں تو یہ ہے آپ کو بولے نہیں ہے نہیں ہونے والا تو پھر آہستہ آہستہ پھر اسلام سے بھی جا رہے گا اور یہ ہے نعوذ باللہ تعالی تو یہ بہت چھا بات ہوتا ہے انسان تھوڑا غور کرے اپنی لائف کے اوپر یہ دو فن ہے یہ دو جسے کہتے ہیں وہ چمکتی بھی چیزیں ہیں گلٹرنگ ہیں فلا فلا یہ سب تو چلتا رہے گا یہ تو ہمیشہ چلتا رہا ہے لیکن کیا مثلا کتاب قرآن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ورنہ یہ کہانی کیا رہ جائے گی ورنہ کہانی یہ رہ جائے گی کسی کا پی آر ہے کسی کا بیزہ ہے کسی کا گھر ہے کسی کا گھاڑی ہے کسی کا بینک بیننس اور کچھ نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جن کو ہم سے کہا کہ تم ان کو لان کرو اللہم العن فلا 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 زیارتِ آشورہ میں ہم سب کر رہے ہیں الحمدلہ رب العالمين ان کو جو لان کروانا تھا تم کروانا تھا یہ جب جس عذاب میں ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم میں نے لان کر یہ ہے اس سے کہیں زیادہ عذاب میں کہ ان کو سمجھ میں بھی آئے کہ لان کون کر رہا ہے چھوڑ دو ان لوگوں کو یہ لان ہم سے کیوں کروانا ہے یہ ہم سے اس لئے کروانا ہے کہ یہ جو ملعون لوگ تھے ان کے اندر کوچھ قوالٹیز تھیں جس کی وجہ سے یہ ملعون ہوئے تھے تم میں نہ آجائیں کہیں یہ سب دنیا پرستے ہیں اس لئے یہ لوگ شمر اور عمر ساتھ بنے تھے تم میں نہ آجائیں کہیں اس لئے ان کو لان کرو ان کی صفتوں سے لان کرتا ہے اپنے اندر وہ صفتیں بناو جو اولیاء سید شہدہ میں ہیں وہ لے کر رہو یہ لان اس لئے ہے اب بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کو لان کر رہے ہیں بدقسمتی سے صفتوں کے معاملے کے اندر کسی اور رنگ میں ڈنگتے چلے جا رہے ہیں مشکل یہاں ہو گئی تو اچھا موقع ہے انسان اپنے آپ کو سوچے میں مولا کا چھانے والا ہوں میں مولا کا ماننے والا ہوں مولا کی شہادت کے ایام ہیں اور کون لوگ تھے جو امام کو شہید کرنے کی درد پہ تھے کون لوگ تھے ان میں کیا صفتیں تھیں ان کے حدف کیا تھے ایسا نہ وہ میری زندگی کے حدف ہوئی بننے اس سے برچتے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ لطف خدا شامل حالو آپ اور ہم الحمدلہ حبل اللہ المتین کو اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں اللہ کی مضبوط رسی لن فساملہا اہل بیت اتھار علیہ السلام وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہمیں اس کو تھان کر تمسک کر کے اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکالنا ہے جس میں اہل دنیا وہ تلا ہے جہاں سے نکالنا ہے اللہ کا خرم ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محبت سے نوازہ ہوئے ہمارے دنوں میں اہل بیت کی محبت ہے